موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اسلام علیکم ایم ایم فائیو نیوز کے ساتھ میں ہوں صدرہ افضل سب سے پہلے نیوز ہیر لائن بانی پی جی آئی کی تین مقدمات میں ابری زمانت میں گلتک توسیح حدالت نے بانی پی جی آئی کی تین مقدمات میں ابری زمانت میں ایک روز کی توسیح کر دی انسطاد دیشتگڑی عدالت کے جز نے مولزم کی اڈیارہ جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا بھی حکم دے دیا بائی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن بنایا جائے امر ایوب کی میڈیا سے گفتگو اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پیٹی آئے اور شاہ محمد قریشی سمیت تمام قیادت کے کیسز میں کچھ نہیں ہے پروسیکیوشن اس کیس سے بھاگ رہی ہے عدد مکاہ کیس میں سب سے دو دفعہ وقفہ کیا گیا لیکن کیس میں کچھ بھی نہیں سابق وزریانہ خیبر پخت انخواہ پرویز خٹک کا سیاست میں دوبارہ واپسی کا فیصلہ پرویز خٹک کی پیپسپارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ باتشیت جاری ہے پیپسپارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ باقاعدہ کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی رہنماؤں پیپسپارٹی آسفہ بھٹو کی کامیابی سندھائی کورٹ میں چیلنج درخواست گزار کی جانب سے استعداد کی گئی کہ آسفہ بھٹو کی کامیابی قلعہ دم قرار دے کر بائیس اپریل تک الیکشن کرایا جائے یاد رہے کہ آسفہ علی زرداری کے صدر پاکستان بننے کے بعد اینڈے دو سو ساتھ کی نشست خالی ہوئی تھی نومائے کے چار مقدمات میں فواد چوہدری کی عبوری زمانت منظور عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا فواد چوہدری نے تھانہ موڈل ٹاؤن کے دو تھانہ گل بگ اور نصیر آباد کے ایک ایک مقدمے میں درخواست زمانت دار کی تھی سلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس انٹونی گوتریس کی ایران اور اسرائی کو تحمل کی تلقین سلامتی کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کامیابی امتدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونی گوتریس نے کہا کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے مشرق وستہ تباہی کے دھانے پر ہے خطے کو تباہ کن جنگ کے خطے کا سامنا ہے کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصبت رچان پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک سو چھاسٹھ پوائنٹس اضافے کے ساتھ ہنڈرڈ انڈیکس سیونٹی تھاؤزنڈ پور ایٹی پوائنٹس کی بلندرین سطح پر ٹریٹ کر رہا ہے یاد رہے گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکٹ میں سکس نائنٹی فور پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس تاریخ کی بلندرین سطح ستر ہزار تین سو چودہ پوائنٹس پر بند ہوا تھا محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید بارشوں کی پیشکوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ سولہ اپریل کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا بارش کا سلسلہ سولہ سی انیس اپریل تک وقتے وقتے سے جاری رہے گا ہرلائنز آپ نے جانے بلٹنگ کا پقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں اپری زمانت میں کل تک توصیل لاہور کے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جناہ ہاؤس حملہ اسکری ٹاور حملہ اور تھانا شادمان نظریات عشق کرنے کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی اپری زمانتوں پر سمات کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں اپری زمانت میں ایک روز کی توصیل کر دی انصداد دہشتگردی عدالت کے جز نے ملزم کے اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک پر حاضری مکمل کرانے کا بھی حکم دے دیا برسگیر پاکوہین کے عظیم صوفی شائر سید عبداللہ شاہ قادر جو کہ بلے شاہ کے نام سے مشہور ہیں اور اپنی شائری میں بھی بلہ ہی تخلص رکھتے ہیں قصور سے ہمارے نمائندہ نئی مقبال بھلر نے حضرت بلے شاہ کی زندگی پر خصوصی رپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں سید محمد عبداللہ شاہ قادر جو کہ بلے شاہ کے نام سے مشہور ہیں اور اپنی شائری میں بلہ ہی تخلص رکھتے ہیں آپ گیارہ سو تین ہجری بام تابق سولہ سو اسی اسوی قوملتان کے علاقہ اچھ گلانیا میں پیدا ہوئے آپ کے والد اچھ گلانیا سے پانڈوکی میں آ کر عباد ہو گئے اور ایک مسجد میں دینی تلیم کا سلسلہ شروع کیا برسگیر پاکوہ ہند اسلام کے فروغ میں جو اہم کردار اولیاء اللہ صوفیہ کرام نے سر انجام دیا نہ مسلمان بادشاہوں سے ہو سکا اور نہ ہی علمہ کرام سے درویشوں نے ذاتی آرام و رائش کو ترک کر کے محض توحید کا نعرہ بلاند کر کے اپنی زندگی کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوہ جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی پڑ نکتہ چھوڑ حسابانو چھٹ دوزہ گھور عذابانو گال ایسے گھر وچھ ڈک دیئے ایک نکتے وچھ گال مک دیئے صوفیزم ایک ایسا سلسلہ ہے تریخ اسلام کے صوفی بزرگان کو یاد کرنے کا اور ان کو جاننے کا جو بے شک عمر ہیں یہ لوگ تریخ کے پنوں سے زیادہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں پڑ پڑ عالم فاضل ہویا کدھی اپنے آپ نو پڑے ہی نہیں جا جا وردہ مسجد مندرہ کدھی من اپنے وچھ وڑے ہی نہیں حضرت بابا بلے شاہ نے گیانہ سو اکتر ہجری سارہ سو اکاون اسوی میں وفات پائی آپ کا مزار پاکستان کے قدیم شہر قصور میں ہے آپ کا عرص مبارک اگست کے آخری دنوں میں منایا جاتا ہے میں ٹھنگ موڈ سے آیا ہوں علابہ سے اور یہاں پر آ کر ہم آتے ہیں ہر سنڈے کو ادھر جو بھی دعا کرتے ہیں وہ ہماری دعا قبولیت ہو جاتی ہے ہم لوگ لہور سے آئے میں ہیں اور آبیسلی بابا بلے شاہ ایک بہت عظیم آستی ہیں اور ہم لوگوں کی بڑی دلی خواہش تھی کہ ہم لوگ ایک دفعہ ضرور یہاں آئیں اور بہت اچھا لگا یہاں آکے یہاں پر آ کے بہت اچھا حمد ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں یہاں پر آ کے دل کو سکون ملتا ہے تو اس لیے یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر دن گزار کے جاتے ہیں جو مثلا دعا کر کے جاتے ہیں نفل پڑھ کے جاتے ہیں الحمدللہ سکون ملتا ہے بہت سکون ملتا ہے حضرت بابا بلے شاہ کا کلام ہمیشہ سے ہر دور میں ایک نئے انداز میں پیش کیا جاتا رہا جس کے لفظوں کی مٹھاس سننے والوں کو اپنی طرف کھیجتی رہی وقت کے تختے پر لکھا حرف تو مٹ سکتا ہے مگر دلوں پر لکھی یہ کہانیاں نسل در نسل عمر رہتی ہیں اٹھ کھڑکے دکڑ وجہ تتہ ہوئے چلا آن فکیر تے خاکھا جاون راضی ہوئے بلا کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئیم اقبال بھولر ایم ایم فائیو نیوز قصور نیوز بولیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایم ایم فائیو ٹی وی ٹاٹ کام ایم ایم فائیو نیوز جانی مصبت سوٹی مصبت